کیا ہوگا جب آپ کا موبائل میجیکل بن جائے آپ جس کی بھی تصویر لیں وہ آپ کے پیار میں گرفتار ہو جائے ایسا ہی اس ڈرامے کی فیمیل لیڈ کے ساتھ ہوتا ہے سو کہانی کو زیادہ سفال نہ کرتے ہوئے ایکسپلینیشن سٹارٹ کرتے ہیں ڈرامے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اس ڈرامے کی سیکنڈ فیمیل لیڈ اس کا نیم شولن ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں اس ڈرامے کی فیمیل لیڈ کو بھی دکھایا جاتا ہے جس کا نیم یانگ میں ہے یانگ میں ایک معصوم سی اور سیدھی سادھی سی لڑکی ہے اور یہ شولن کی سیکیٹری انچارج بھی ہے شولن کے آتے ہی یانگ میں اپنے کام میں لگ جاتی ہے جب وہ سے اس کا پرز دینے لگتی ہے تو شولن کہتی ہے اوہ ہیلو اپنا یہ کوٹ میرے پیروں کے نیچے بچھاؤ یانگ میں کو اس کی یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے لیکن بچاری کو شولن کی یہ بات ماننی پڑتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا کوٹ اس کے پیروں کے نیچے بچھاؤ دیتی ہے یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شولن جیسی دیکھتی ہے ویسی ہے نہیں وہ اس کے کوٹ کو اپنے پیروں تلے کچل کر وہاں سے خوشی خوشی چلی جاتی ہے بچاری یانگ میں شولن کی اس حرکت سے کافی دکھی ہوتی ہے وہ اپنا کوٹ اٹھا کر موبائل میں اپنے بوائی فرنڈ کی تصویر دے کر اسے کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سوری میں آج نہیں آؤں گی مجھے آج رات پھر سے اوور ٹائم کرنا ہوگا تو آگے سے اس کا بوائی فرنڈ کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بھی تو اپنی کمپنی میں اوور ٹائم کرتا ہوں چلو ساتھ میں مل کر محنت کرتے ہیں یہ بول کر وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بوائی فرنڈ تو کسی دوسری رڑکی کے ساتھ ایلو ایلو کر رہا ہے لیکن یانگ میں اس بات سے انجان ہے جب یانگ میں جاری ہوتی ہے تب ہی وہ اپنے بوائی فرنڈ کو دیکھتی ہے اس کا بوائی فرنڈ اپنی نیو گل فرنڈ سے کہتا ہے کہ یانگ میں نے کہا ہے کہ وہ آج رات اوور ٹائم کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رات میں تمہارے ساتھ رہوں گا وہ اپنی نئی نویلی گل فرنڈ کے کلوز ہو رہا ہوتا ہے تب ہی یانگ میں اس کے پاس آتی ہے اور دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے یانگ میں کو دیکھ کر اس کا بوائی فرنڈ شاک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یانگ میں تم یہاں یانگ میں کہتی ہے کہ اوہ اچھا تو یہ ہے تمہاری کمپنی جہاں تم اوور ٹائم کر رہے ہو تو بھی شرم آنی چاہیے یہ کہہ کر جب وہ جانے لگتی ہے تو اس کا بوائی فرنڈ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یانگ میں پلیس مجھے ایکسپلین کرنے کا موقع دو تو اسے کہتی ہے کہ چھوڑو میرا ہاتھ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی آج کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا یہ بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے نیکس سین میں یانگ میں اپنے بیوفا بوائی فرنڈ کی تصویروں کو ریڈ کر کے روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گی وہ جھوٹا مطلبی لڑکا میرے قابل ہی نہیں تھا میں بہت اچھا لڑکا ڈیزرو کہتی ہوں تب ہی آسمان سے لائٹنی سٹرائک ہوتی ہے جس وجہ سے اس کا موبائل چینج ہو جاتا ہے یہ کوئی ایسا ویسا موبائل نہیں بلکہ جادوی موبائل بن جاتا ہے یہ دیکھ وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا موبائل چینج کیسے ہو گیا یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے جب وہ موبائل اٹھا کر اسے دیکھنے لگتی ہے تو تب ہی اس میں ویڈیو چلنے لگتی ہے اس ویڈیو میں کہا جاتا ہے کہ تم جسے بھی پسند کہتی ہو بس اس کی تصویر لو وہ بندہ تمہارے پیار میں گرفتار ہو جائے گا ویڈیو دیکھ وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا چلو جلدی سے اسے ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں نیکس سین میں شو لن بڑی ایکسائٹیٹ ہو کر اپنا فوٹو شوٹ کرواری ہوتی ہے یانگ میں آتی ہے تو شو لن اسے اپنا جیکٹ پکڑا دیتی ہے یانگ میں سوچنے لگتی ہے کہ میرا نیم یانگ میں ہے اور میں ایک معمولی سی ایمپلوئے ہوں مجھے اسٹارز کی تصویریں لینا بہت پسند ہے یہ بات وہ ہمارے آئیڈل کو دیکھ کر کہتی ہے یہ ہے اس ڈرامے کا میل لیٹ جس کا نیم گو چینگ ہے فینس بڑی شدہ سے اپنے آئیڈل کا ویٹ کرے ہوتے ہیں لو جی آ گیا ہمارا آئیڈل جسے دیکھ وہاں پر موجود سبھی فینس چلانے لگتے ہیں اور وہیں پہ موجود ہماری یانگ میں سوپر سٹار گو چینگ کو دیکھ اس کی تصویریں لینے لگتی ہے گو چینگ سٹیج کی طرف بڑھا ہوتا ہے تو شو لن خوش ہو کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانے لگتی ہے تاکہ گو چینگ اس کا ہاتھ پکڑے پر گو چینگ اسے اگنور کر دیتا ہے یانگ میں اپنے میجیکل موبائل سے گو چینگ کی تصویر لیتی ہے تو جادوی موبائل اپنا جادو دکھا ہی دیتا ہے جب گو چینگ کی نظر یانگ میں پہ پڑتی ہے تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگتا ہے یہ دیکھ شو لن بڑی جیلس ہوتی ہے اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے نیکس چینگ میں شو لن بڑی گصے میں ہوتی ہے اور وہ یانگ میں کی طرف لاور پارٹ پھینک دیتی ہے جس سے اس کے ہاتھ سے شو لن کے سارے گفٹ گھر جاتے ہیں وہ گصے سے کہنے لگتی ہے کہ کمپنی والوں نے تمہیں یہاں میری خدمت کرنے کیلئے بھیجا ہے لیکن تم تو یہاں کچھ اور ہی گل کھلا رہی ہو یانگ میں کہتی ہے کہ ماف کیجئے گا میں یہاں انٹرشن پر کام کرنے آئی ہوں نہ کہ تمہاری خدمت کرنے سمجھی یہ بات سن شو لن تب جاتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہی مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو تم ایک معمولی سی امپروائے ہو اور خوف دیکھ رہی ہو گو چینگ کی رانی بننے کی یہ بول کر وہ یانگ میں کے طرف کافی پھینک میں لگتی ہے پر تب ہی وہاں پر گو چینگ آ کر یانگ میں کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کر لیتا ہے دونوں ایک دوسرے کو پیار سے دیکھنے لگتے ہیں یہ دیکھ شو لن حیران ہو جاتی ہے گو چینگ شو لن سے کہتا ہے کہ یہ میری فین نہیں ہے شو لن کہتی ہے کہ ہاں صحیح کہا یہ تمہاری فین بننے کے قابل بھی نہیں ہے گو چینگ کہنے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام سی لڑکی نہیں بلکہ یہ میری گرل فرنڈ ہے یہ بات سن شو لن اور یانگ میں شوکٹ ہو جاتے ہیں گو چینگ یانگ میں کو اٹھا لیتا ہے یانگ میں شرما جاتی ہے لیکن میرے پاس ایک ایسا موبائل ہے جس وجہ سے گو چینگ کو مجھ سے پیار ہو گیا یہ سب سوچ کر وہ گو چینگ کو حق کرنے لگتی ہے آج ایک آکشن پارٹی ہے یانگ میں فنکشن میں جانے کے لیے اندر جاری ہوتی ہے تو تب ہی گارڈ اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے کیسے اندر گس رہی ہو اپنا انویٹیشن کار تو دکھاؤ سیکنڈ گارڈ کہتا ہے کہ اس کے کپڑے تو دیکھو اس کے پاس انویٹیشن کار کہاں سے آئے گا چلو چلو نکلو یہاں سے یانگ میں گارڈ کی باتیں سن کر وہاں سے دکھی ہو کر جانے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ صحیح کہا انہوں نے میرے پاس تو اچھے کپڑے بھی نہیں میں اندر جا کر گو چینگ سے کیسے ملوں گی لیکن میں اس سے ملنا چاہتی ہوں بس یہ بات کہنے کی دیر تھی یانگ میں کی موبائل سے روشنی چمکتی ہے جس وجہ سے کچھ ہی سیکنڈ میں یانگ میں خوبصورت سی لڑکی بن جاتی ہے اپنے آپ کو دیکھ وہ حیران رہ جاتی ہے پھر وہ اپنے موبائل کو دیکھ خوش ہو کر کہتی ہے کہ ارے واہ یہ تو سچ میں جادوی موبائل ہے اس کے بعد وہ سٹائلش شویب میں اندر جانے لگتی ہے گو چینگ کو دیکھ وہ اس کے فوٹوز کلک کرنے لگتی ہے لیکن گو چینگ کے فرنس اسے گھیر لیتے ہیں جس وجہ سے وہ گو چینگ کی تصویریں کلک نہیں کر پاتی یانگ میں کو گو چینگ کی تصویر لینی ہے تاکہ وہ اس کے پیار میں گرفتار ہو جائے وہ کوشش کرتی ہے لیکن ناکام ہو جاتی ہے وہ چلا کر کہنے لگتی ہے کہ گو چینگ میری طرف دیکھو مجھے تمہاری تصویر لینی ہے لیکن بار بار ناکام ہونے کے بعد وہ ہمتھار بیٹھتی ہے اس کے بعد جب گو چینگ ٹرنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے فینس پھر سے اس کے پاس آتے ہیں لیکن اس کے اسسسٹنٹ انہیں بھگا دیتی ہے باری ہوتی ہے فائنلی وہ گو چینگ کی تصویر لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے گو چینگ کی فوٹو دیکھ یاگ میں خوش ہو جاتی ہے نیکس سین میں مستر لی گو چینگ کو ڈائیمنڈ نیکلیس جیتنے پر کانگریچولیشن کہتا ہے شو لین نیکلیس کو دیکھ گو چینگ کی طرف دیکھتی ہے تب ہی گو چینگ کی اسسسٹنٹ اس سے کہتی ہے کہ یاد رکھنا تمہیں یہ نیکلیس شو لین کو پہنانا ہے اس کی یہ بات سن گو چینگ کہتا ہے کہ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں گو چینگ ہوں جسے گو سپ اور سکینڈل سے سب سے زیادہ نفرت ہے اسسسٹنٹ کو یہ بات بول کر وہ سٹیج کی طرف پڑتا ہے یاگ میں پھر سے گو چینگ کی تصویریں لینے لگتی ہے گو چینگ ڈائیمنڈ نیکلیس اٹھا کر سب کی طرف دیکھنے لگتا ہے پر جب اس کی نظر یاگ میں پڑتی ہے تو وہ مسکرانے لگتا ہے یاگ میں اسے مسکراتا دیکھ تھوڑی نرورس ہو جاتی ہے جسے گو سپ اور سکینڈل سے نفرت تھا اب وہ خود اس میں شامل ہونے والا ہے گو چینگ ڈائیمنڈ نیکلیس لہراتے ہوئے آگے بڑا ہوتا ہے تو شو لین بڑی خوش ہو کر سوچتی ہے کہ گو چینگ وہ نیکلیس اسے دے گا پر افسوس اس کا تو موئے موئے ہو گیا گو چینگ وہ نیکلیس اسے نہیں پہنا تھا اسسسٹنٹ اسے اشارہ کرتی ہے کہ وہ یہ نیکلیس شو لین کو پہنائے لیکن گو چینگ اسے بھی اگنور کر دیتا ہے اور سیدھا یاگ میں کے پاس جا کر سب کے سامنے وہ نیکلیس اسے پہنانے لگتا ہے یہ دیکھ شو لین جل کر راک ہو جاتی ہے کبھی فلیش بیک دکھایا جاتا ہے آکشن میں آنے سے پہلے اسسسٹنٹ گو چینگ کو سمجھا رہی ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم دونوں ایک کانٹریٹ کپل کی طرح رہو گے اور ویسے بھی وہ اتنی بھی بری نہیں ہے تم میری یہ بات مان کیوں نہیں لیتے گو چینگ کہتا ہے کہ وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں جسٹ ایک ڈرامی کے لیے اپنی محبت بری زندگی برباد نہیں کر سکتا اسسسٹنٹ کہتی ہے کہ آج کل تو سب ہی ایسا کر رہے ہیں یہ ایک شوٹ کٹ ہے کامیابی حاصل کرنے کا کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس طرح کی موقع کو ہاتھ سے جانے دے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں جو بھی سٹیپ اٹھاؤں گا وہ تم سب پر ڈپینڈ کرے گا اس کی یہ ساری باتیں یاد کر کے اسسسٹنٹ افسیٹ ہوتی ہے گو چینگ لانگ میں کو نیکلس پہنا رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھ شو لین کے ہارڈ کڈنی سب جلنے لگتے ہیں وہی پہ موجود لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے دیکھو دیکھو لڑائی ہونے والی ہے شو لین آنکھ ببولا ہو کر گو چینگ کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ گو چین شاید تمہیں کوئی گلت فہمی ہوئی ہے تم نے گلت بندی کو یہ نیکلس پہنا دیا ہے شو لین تو میں ہوں یہ نہیں گو چینگ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم ہی شو لین ہو